السلام علیکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی نظر سے بھی کچھ ویڈیوز گزری ہوں گی ابھی حالیہ سلاب کی وجہ سے بڑی دل خراش ویڈیوز ہیں کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ گھانس کھلا رہی ہے لوگوں کے پاؤں میں جو ہے وہ بڑے بڑے زخم ہو گئے ہیں کھانے کو نہیں ہے اسی طرح میری فیملی میں میرے ایک ریلیٹیف کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا واقعہ ہوا کہ آلیڈی بڑی مفلسی میں تھے وہ اور والدین ان کے ہیں نہیں شگر کی وجہ سے ان کے ایک آنکھ آلیڈی جا چکی ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک میں ان کا ایک آپریشن ہوا اور ڈاکٹرز نے ان کی ایک آنگ بھی کھاٹ دی کیونکہ شگر بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور وہ پلوٹنگ ہو گئی تھی ان کے خون پھر دو تین دن کے بعد میں نے ایک اور واقعہ دیکھا بلائنڈ سکول کی جو ہے وہ وین جاری ہے اور اس میں چھوٹے پیارے پیارے بچے جو ہے وہ ٹریول کر رہے تو دل میں ایک سوال آیا دل میں ایک ناؤزب اللہ ناؤزب اللہ ایک چھوٹا سا اللہ تعالیٰ سے ایک شکوہ کیا ہماری کوئی اوقات نہیں ہے میری کوئی اوقات نہیں ہے ایک چھوٹا سا شکوہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تو تو ستر ماہوں سے زیادہ جو ہے وہ پیار کرتا ہے تو اپنی مخلوق کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے اور جب آپ سوال کرتے ہیں تو جواب آتا ہے اور جواب آیا اس جواب کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس جواب کے تین پارٹ تھے پارٹ نمبر ون یہ کہ جس چیز کو ہم پرفیکٹ سمجھتے ہیں ہمارے لئے سے پرفیکشن کیا ہے دو آنکھیں ایک ناک دو پاؤں دو آہات بہت سارا پیسہ یہ ہمارے لئے سے پرفیکشن ہے مگر اللہ تعالیٰ کا پیمانہ ڈیفرنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں پرفیکٹ وہ ہے جو گیون سرکمسٹانسز میں بیس پرفارم کر کے اس دنیا سے چلا جائے اب اس کے گیون سرکمسٹانسز یہ وہی ڈیسائیڈ کرے گا اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا پارٹ نمبر ٹو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ عدل پہ بیس کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی اپرچونٹی دیوئی ہے جتنی فیسلیٹیز دیوئی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ اتنا ہی سوال پوچھے گا اور پارٹ نمبر ٹری یہ ہے کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے لیٹس اپوز آپ ایک پرفیکٹ آدمی ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں سے سلامت رکھا ہوئے تو آپ ان کی کیسے مدد کرتے ہیں یا آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ ان کی کیسے مدد کرتے ہیں تو یہ ہم سب کے لیے ایک اپرچونٹی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوپن گراؤنڈ دی ہے کہ جاؤ میری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور نیکیہ کم ہو تو آپ لوگ بھی مجھے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا till then take care اللہ حافظ